اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی سمپل اور مزیدار سی آلو فرائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو اس ویڈیو کو آپ اند تک ووچ کریں اور اگر آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر دیجئے تو جلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک پین لیں اس میں ہم ڈال لیں گے تھوڑا سا تیل اور اس میں ہم ڈال لیں گے آدھی پیاس کٹی ہوئی باری کٹ کر کے اس کے ساتھ میں نے دو ہڈی میرچیں بھی ڈالی ہیں اسے ہم دو منٹ کے لئے بھون لیں گے فرائی کر لیں گے آئیل میں اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے آلو میں نے یہاں پہ آلو جو ہے تین آلو کٹ کر کے اس طرح سے میں نے پیسس میں کٹ کر لیا ہے اچھے سے واش کر کے دھو کے اس میں میں ڈال رہی ہوں اور اسے ہم ایک دو منٹ کے لئے اسی طرح ہم تیل میں اسے بھون لیں گے سب سے پہلے اسے دو منٹ بھوننے کے بعد ہم یہاں پہ ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا نمک آپ نمک اپنے حساب سے یہاں پہ ایٹ کر لیں اسے نمک ڈالنے کے بعد بھی اسے پھر سے آپ دو منٹ اسے بھون لیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے بیچ میں اس طرح سے تھوڑا سا آپ گیپ بنائیے جگہ بنا کر بیچ میں آپ یہاں پہ ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے یہاں پہ ایک تی سپون ڈالا ہے اسے جو ہے تھوڑا تیل میں بننے کے بعد ہم سارے آلو میں جو ہے مکس کر کے بھون لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا ti SP لال مرچ کا پاودر اور آدھا ti SP کالے مرچ کا پاودر اب جو ہے اگر زیادہ ٹھیکی ہے آپ کی لال مرچ کا پاودر تو جو ہے آپ تھوڑا کم کر دیجئے یہاں پہ اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈال دیں گے آدھا ti SP گھرام مسالہ اور ایک ٹی سپون چکن پاودر چکن مسالے کا پاودر یہ دونوں جو ہے آپشنل ہے لیکن اگر آپ یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ اس میں ڈالیں گے تو اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اور آپ کی یہ آلو فرائی کے ریسپی جو ہے بہت ہی مزیدار بنے گی تو دو منٹ بھوننے کے بعد ہم یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آدھے گلاس سے بھی کم میں نے یہاں پر ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک پلیٹ سے جو ہے ڈھک کر کے اسے پانچ منٹ کے لیے ہم لو فلیم پر اسے پکا لیں گے تو یہاں پر ہمارے آلو جو ہے اچھے سے گل چکے ہیں ہماری ریسپی جو ہے ہمارا فرائی جو ہے بالکل تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں اور سبسکرائب تو می چینل اللہ حافظ